اب آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قوم اور ملک کی جو ترقی کے امکان ہیں وہ اتنے کشادہ اور اتنے وسیع ہیں کہ آپ جتنی دور دور لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ ترقی دے لیکن اس کی ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ملک حاصل کیا ہے یہ اللہ کے نام کے اللہ کے رسول کے تعلیمات کے لیے حاصل کیا تھا تاکہ یہاں کے رہنے والے اپنی زندگیاں اسلامی اقدار کے مطابق بسر کر سکتے ہیں ہم نے گزشتہ چالیس سال کے اندر اس چیز کی طرف کو خاص توجہ نہیں گزشتہ دس سالوں سے یہ مولانا اکرم جیسے علماء اکرام اور یہاں کے اکابرین جنرل مجید ملک صاحب راج آف صاحب میں جو صفح صاحب کی انعائیات ہیں کہ ہم گزشتہ دس سال سے کچھ تھوڑی سی اسلامی اقدار کی طرف توجہ دلانے کے اندر کامیاب ہو سکے ہیں اسلام کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں دیکھیں گے کتنا زور کا نعرہ مانس ہے لیکن اسلام کی اقدار یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہے جو رسول کا شدائی ہے جس کے دل کے اندر حب رسول ہے جس وقت وہ نعرہ لگائے تو زمین پھڑ جائے لہذا اس مقام تک پہنچنے کے لئے اس مقام تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پوری طرح پابندی کریں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کی ہے زکاة فرض کی ہے اور اس کے علاوہ اسلامی اقدار کے اندر یہ ضروری ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی خدمت کریں پڑوسی اپنے ساتھ فالے کو دیکھے کہ آیا اس نے دو وقت کی روز دی اس کو مجد اثر ہوئی یا نہیں ہوئی بیمار کی تعمیر داری کی ہے آپ یا نہیں کی ہے آپ نے اپنی بہنوں بچیوں کو وہ تعلیم دیا یا نہیں دیا جس کے ذریعے سے وہ ہائندہ آنے والے معاشرے کی بنیاد رکھ سکے کہ آپ نے اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کام کی ہے اگر آپ اپنے بل سے یہ پوچھیں گے اور اگر جواب مصمت میں نکلے گا تو آپ مسلمان ہیں اگر جواب نفی میں ملے گا تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہمیں اور اس کے لیے کچھ اقدام کرنے ہوں گے دعا تیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک منٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آج صورتحال یہ ہے یہاں اس علاقے کے اندر تو امن و امان ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہمیشہ امن و امان سے نواز دے لیکن پاکستان کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے اسلام کے اندر اگر ایک مسلمان ایک مسلم کا مسلمان کا نہا خون بہاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے پوری قوم کو خون کر دیا آج پاکستان کے اندر بھائی بھائی کے خلاف ہمارے بعض خطے ایسے ہیں بعض ایسے شہر ہیں جہاں پر کے صورتحال بڑی تشویشناک ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں نوازم قائم کرے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں یہاں پاکستانیوں کی مسلمانوں کی عزت عبرو اور ان کی املاد کا صحیح طور پر حکومت تحفظ کر سکے تاکہ ہر شہری ایک آزاد شہری ہونے کے ذریعے سے ایک آزاد مسلمان ہونے کی حصیت سے ایک اچھا پاکستانی ہونے کی حصیت سے اپنی زندگی گزار سکے یہ زندگی جو ہے یہاں پر ہمیشہ ساری عمر کسی نے نہیں بیٹھا یہاں سے دس پدم کے فاسے پر دیکھیں آپ کو قابلستان نظر آئے گا آپ اور میں روزانہ ایک جنازہ جاتا جاتا دیکھتے ہم نے بھی ایک دن اس مٹی کے لیچے چھے فٹ جانا ہے اور وہاں پر جاکا پرشش ہوگی کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی اس زندگی کے اندر تم نے کیا کام کیا ہے کہ آیا اس موقع کے لیے میں اور آپ تیار ہیں اگر تیار ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے اگر تیار نہیں ہے کیونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو اس کا صحیح فیدہ اٹھا کر قوم اور ملک کی خدمت کرنی چاہیے اسلام کی خدمت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اپنے عزیز و عقارب کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہم آئندہ کے لیے ایک ایسا معاشرہ چھوڑ کے جائیں جو کہ صحیح معنی میں اسلامی اقدار پر محصر میں آپ سے توقع کروں گا کہ چگوال کے لوگ اس خطے کے لوگ یہ بڑا مردم خیش خطہ ہے جیسے کہ مولانا نے آج اپنی تقریر میں بھی فرمایا اس خطے کے لوگوں نے اس قوم اور ملک کے لیے خون بہایا ہے اس کی سردوں کی افادت کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں آج بھی افواج پاکستان کے اندر سب سے بڑا حصہ آپ کے اس خطے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ ایک نہ صرف قوم اور ملک کی خدمت ہے بلکہ ایک عبادت ہے مجھے امید ہے کہ آج کے جوان بچے جو ہے وہ فر لکھ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد افواج پاکستان کے اندر آئے میں ریکروٹنگ میلہ نہیں چلا رہا ہوں صرف میں اپنی توقعات کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ جس خطے کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی رسول کی محبت ہوگی ان کے اندر قوم اور ملک کی بھی محبت لازمی طور پر ہوگی اور جب اس جذبے کے ساتھ آپ آئیں گے تو پھر کوئی دشمن آپ کے خان سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا آج پاکستان کو بہت سے دشمنوں کا مقابلہ ہے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی یہ ہم اسی حالت میں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جب ہم نے اتحاد ہو اتفاق ہو اللہ کی رسولی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس کی راہ کے لیے چلنے کے لیے ہم ہما تمہارے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی صرف روح فرمائے ان الفاظ کے ساتھ ناف حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ صرف یار خاموش ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کریں صلوط میں نہیں مجھے بہت سے صلوط میں